اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جن جادو اور نظرِ بد کے اعتبار سے جب مسائل پیش آتے ہیں تو علماء کچھ چیزوں کی تاقید کرتے ہیں ان میں سے ایک چیز رکیہ ہے دم کرنا اجوہ کا استعمال ہے اور اود کا استعمال ہے اود خوشبو ہوتی ہیں اس کی دھونی کا استعمال اب میں نے بھی ایک سے زائد بار اس بارے میں عرض کیا تھا تو سوال کی پوچھا گیا ہے کہ ان کا ثبوت کیا ہے قرآن و سنت سے رکیہ کا اود کا اور اجوہ کی استعمال کا ایسے بندے کے لئے جو جن سے یا جادو سے جن سے یا جادو کی وجہ سے بیمار ہو بہت اچھا سوال ہے جیسے جیسے یہ فہم بڑے گا کہ ہمیں مدلل چیزوں پر عمل کرنا چاہیے ویسے ویسے شیک اور بددہ ختم ہوتے جائیں گے خصوصاً بددہیں خود ساختہ طریقے ختم ہوتے جائیں گے تو یہ سوال جسے اعتبار سے بہت اچھا ہے میں بھی اس کا جواب عرض کرتی ہوں اس جواب کے عرض کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جب کبھی کوئی ضرورت ہو اور آپ کی سوال کا جواب مانتے ہیں تو یہ کنڈیشنز جوتی ہیں کہ اتنے وجہ تک آج مل جائے ہر حال میں یہ نہ لگایا کریں ہاں اگر وہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ بھئی زندگی تباہ ہو جائے گی ہدا نہ خاصتہ اگر آج نہ پتا چلا وہ ایک امرجنسی ہے لیکن امرجنسی کے بغیر نہ ایسے کنڈیشنز لگانا شرائط آئیت کرنا کہ جی آج مل جائے کل مل جائے ہر حال میں مل جائے یہ possible نہیں ہوتا کیونکہ ایک تیش شدہ معمول ہے ہر انسان کا میرا بھی ہے اس معمول میں سے کسی اضافی کام کے وقت نکالنا بزاتے خود وقت طلب کام اور دکت طلب بھی ہے تو میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی سوال آیا ہے تو اس کا جل دس جل جواب ارسال کر دوں لیکن بعضوں کا ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں جیسے پچھلا پورا ہفتہ جو ہے وہ ہماری طرف نیٹ وغیرہ بند رہا یہ جو آپ کو پتا ہے دنگے فساد چل رہے تھے تو ان کی وجہ سے نیٹ بند رہا تو میں جواب ریکارڈ بھی کر لیتی تو سنڈ نہیں کر سکتی تھی پھر اس کے علاوہ کئی مسائل ہوتے ہیں اور باز اوقات ہو سکتا ہے سوال کا جواب ڈھونڈنے میں وقت لگ جائے اور بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ سوال دیا کریں تو تھوڑا سا وقت بھی دیا گئے میری اپنی کوشش یاد ترکھی یہ ہوتی ہے کہ میں سوال کا جواب فالی طور پر دوں اس درخواست کے بعد دباتے ہیں سوال کے جواب کی طرف پہلے ہم دیکھتے ہیں رکیہ کو تو رکیہ کہتے ہیں دم کو رکیہ کی جمع رکا ہے دم کرنا قرآن سے یہ تو سنت سے ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا کہ اپنے مریضوں پر قرآن پڑھا کرو اور ہمیں کچھ دم سکھائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج رکیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ مریضوں پر چلاو یہ درست ہے یا نہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا جنزدگی یا بیماری یا جادو یا نظرِ بد کی صورت میں کچھ آیتیں کچھ دعائیں وغیرہ پڑھنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مختلف آیات کی یا صورتوں کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ جن سے بچاتی ہیں یا یہ شیطان کو بھگاتی ہیں وغیرہ تو آج کے دور میں جب لوگ خود پریکٹیکلی دین سے بہت دور ہو گئے اور عام طور پر ایک تصور پائے جاتا ہے جو بالکل غلط ہے مگر چونکہ عوام میں رائچ ہے تو پھر اس کے اگنسٹ کچھ تو کرنا تھا وہ تصور یہ ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں ہمارے پڑھنے سے تو فرق نہیں پڑے گا ہم دو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں تو کسی سے علاج کرایا جائے اب اس سوچ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس اپنے کسی بچے کا علاج کرانے کے لئے اور وہ انہیں غیر شرعی طریقوں میں ملوظ کر کے غلط کام کراتے ہیں یہاں تک کہ شرک تک کروا دیتے ہیں اب پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جن زدگی اجادوں کا علاج خود کیا جا سکتا اس کے لئے کوئی عامل ہونا ضروری نہیں اور دوسری بات کوئی ایسی چیز لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ وہ اگر خود نہیں کچھ اپنے آپ کو کسی لائق سمجھتے ہیں کانفیڈنس نہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے اور وقت نہیں ہے یہ کوئی بھی صورتحال ہے تو وہ بابوں وغیرہ کے پاس جانے کے بھی اسے استعمال کریں یہ مسئلہ صرف کسی ایک بندے کے سامنے نہیں تھا یہ ساری اسلامی دنیا کے علامہ کے سامنے تھا اسی بنا پر سعودی فتوہ کمیٹی نے ایک بات تحقی کہ جتنی آیتیں یا صورتیں یا دعائیں ایسی ہیں جو جن زدگی کے علاج کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اور اس کے ان سب کو لے کر ایک دم مرتب کیا گیا اور اس دم کو مختلف امام کعبہ جو ہیں ان کی آوازوں میں ریکارڈ کر کے اپلیکیشن بنا کر فری اپلوڈ کر دی گئی جس کا دل چاہے ڈاؤنلوڈ کر رسول اعمال کریں اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رکیہ کا پورا رکیہ کا میں ایک ثبوت دے دوں وہ پاسیبل نہیں ہے وہ ایسے ہے نہیں یہ وہ آیتیں ہیں اس میں تین حصے ہیں رکیہ جو آپ سنتے ہیں اس میں تین حصے ہیں اول قرآن کی وہ آیتیں یا صورتیں جن کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثبوت پہنچا کہ یہ جن اور جادو اور نظرِ بد اور حسد کے علاج میں کام آئیں گی نمبر دو وہ دعائیں جو سنت میں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی مقاسب کے لئے پڑھنے کا حکم دیا اور تیسرا قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہیں کہا لیکن وہ اللہ کے جلال پر مشتمل ہیں یا جنوں کو خطاب کر کے ان میں اللہ کے احکامات یاد دلائے گئے ہیں تو ان کو بھی علامہ نے بیچ میں شامل کیا کہ اگر کوئی جن سرکشی پر آماد آیا اور ستا رہا ہے تو وہ سنے گا اور باز آئے گا تو یہ تین قسم کی آیات اور دعائیں ملا کر دم مرتب کیا گیا ہے اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مطابق بعض آلیموں نے تین تین دفعہ اور باز نے ہر آیت یا دعا کو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح تو نہیں ہے کہ حدیث میں آیا کبھی رکھیا اتنا لمبا بھنا ہو اور اس کو ریکارڈ کر کے دے دو سننے کے لیے ایسا تو نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ہمیں کہا کہ دم کرو اپنے مریضوں پر دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا قرآن پڑھو اپنے مریضوں پر اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اور جادو کے اثرات قدور کرنے کے لیے کچھ مخصوص دعائیں آیتیں اور صورتیں کوائنٹ آؤٹ کر دی ان تینوں چیزوں کو ملا کر رکھیا مرتب کیا گیا ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے پر رکھیا مرتب کیا گیا ٹھیک ہے اور جائز چیزوں سے اپنے لیے راستہ نکالنا کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا رکھیا کو ایک اپلیکیشن بنانا اور اس اپلیکیشن کو اپنے مریضوں کو سنانا ریکارڈنگ کو سنانا اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اب رکھیا کے جو حصے ہیں جو اس میں آتے ہیں موجود ہیں تو ہم ان کی اہمیت دیکھتے ہیں دیکھیں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے پوری نہیں پڑھتے کیونکہ اگر پوری صورت البقرہ پڑھیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ باقی چیزوں کو ڈال کر دو ڈھائی گھنٹے کی ریکارڈنگ بن جائے گی جو چلانا مشکل ہوگی لہٰذا صورت البقرہ کی اہم آیات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں تو پوری صورت البقرہ کے متعلقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے یہ مسلم کی حدیث ہے اس کا سات سو اسی نمبر ہے تیرمزی نے اسے روایت کیا دو ہزار آٹھ سو ستتر نمبر ہے اور ابن حبان نے اسے روایت کیا اس کا نمبر آٹھ سو تہتر ہے شرح السنہ جو امام بغوی کی کتاب ہے اس میں گیارہ سو بانوے نمبر کی حدیث ہے تو بات یہ ہے کہ صورت البقرہ شیعتین کے خلاف ایک بڑا اہم ہتھیار ہے پوری صورت البقرہ نہیں پڑھی گئی اس کی کچھ اہم حصے شامل کیے گئے ہیں رکھیا میں تو جو بھی حصہ پڑھا جائے گا صورت البقرہ کا وہ مستند ہو جائے گا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت البقرہ کی آخری دعایا جنہیں آمن الرسول کہا جاتا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت صورت البقرہ کی آخری دعایا تلاوت کرے گا تو یہ اسے ہر قسم کے زہر کے نقصان جنات شیعاتین اور جادو غیرہ سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی اسے مسلم نے روایت کیا اس کا نمبر 807 ہے بخاری نے روایت کیا 4008 نمبر ہے ابودعود نے روایت کیا 1397 نمبر ہے اسی طرح آیت القرصی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک محافظ فرشتہ ساری رات مقرر رہتا ہے اور ساری رات وہ شخص شیطان کی حملے سے بھی محفوظ رہتا ہے بخاری کی روایت ہے 3275 نمبر ہے اور اسے مسلم نے روایت کیا 2311 نمبر ہے آپ دیکھئے جو آیات شیعاتین سے بچانے والی ہیں خود پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر کسی کو شیطان ستاتا ہے جنزدگی ہے تو ایسی صورت میں دوسرا پڑھ کر دم کرے گا تو بھی بہت فائدہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معوستین کے بارے میں یعنی سورہ فلق اور ناس کے بارے میں کہ یہ جنن اور شیعاتین سے بجانے والی ہیں اور ابو سید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس کے لئے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ معوستین نازل ہوئیں پس جب وہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دم کرنا شروع کیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا تو آپ دیکھئے کہ ہدایت الرواد کی یہ حدیث ہے چوتھی جل کی دو سو بیاسی نمبر ہے ترمزی کی حدیث ہے اس کا نمبر دو ہزار اٹھاون ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ سورہ فاتحہ بزاعت خود دم ہے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باقاعدہ دم قرار دیا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ زفر میں تھے ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے تو وہ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا اس کے بارے میں ہمیں گمان نہیں تھا کہ وہ دم کرنا جانتا ہے مگر اس نے دم کیا اور سردار سے حتیاب ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ہمیں تیس بکریاں دے دی جائیں اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کیا تم دم کرنا جانتے ہو اس نے کہا نہیں میں نے تو صرف سورت الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا ہم نے کہا اب اس معاملے میں کوئی بات نہ کرو یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس بارے میں آپ سے پوچھیں پس جب ہم مدینہ آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ صورت تو دم ہے بہرحال تم نے درست کیا بکریوں کو تقسیم کر لو اور مجھے بھی میرا حصہ دو یہ بخاری کی روایت ہے اس کا نمبر پانچ ہزار سات ہے مسلم کی روایت ہے اس کا نمبر دو ہزار دو سو ایک ہے ترمزی نے روایت کیا تین ہزار ترین سٹھ نمبر ہے تو اس حریص میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ تو دم ہے تو سورہ فاتحہ ہر قسم کے امراض میں جن زدگی میں بھی اس کو بطور دم استعمال کرنے کی یہاں سے دلیل لکھ لی اور علامہ کرتے ہیں لہٰذا خارجہ بن سلط کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد عرب کے ایک محلے میں پہنچے اس محلے کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر خیر و برکت لے کر آئے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی دواء یا دم ہے کیونکہ ہمارا ایک آدمی آسیب زدہ ہے ہم نے اسے زنجیروں کے ساتھ جھکڑا ہوا ہے ہم نے کہا ہاں ہے چنانچہ وہ اس شخص کو لے کر آئے جو زنجیروں کے ساتھ جھکڑا ہوا تھا خارجہ کے چچا کہتے ہیں میں نے تین بارس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا میں اپنے تھوک کو اکٹھا کر کے اس پر تھوکتا رہا گویا کہ وہ پہلے بندہ ہوا تھا جس سے اس کو آزادی حاصل ہو گئی ان لوگوں نے مجھے مزدوری دی تو میں نے اسے لینے سے انکار کر دیا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں گا جب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دیئے ہوئے مال کو تم اپنے استعمال ملاو مجھے اپنی زندگی کی قسم کچھ لوگ غلط دم کر کے کماتے ہیں تم نے تو صحیح دم کیا اور اس سے کمائا تو ابو دعوت کی روایت ہے اس کا نمبر تین ہزار نو سے ایک ہے مشکات میں سے روایت کیا گیا دو ہزار نو سو چھ آسی نمبر ہے اب دیکھئے انہوں نے اسے آسیب زدہ شخص پر دم کیا اور وہ صحت مند ہو گیا تو یہی بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے منع نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا تم نے صحیح دم کیا تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ جنزدگی کے لیے دم ہے تو سورہ فاتحہ رکیہ کا حصہ ہے اسی طرح سورہ کافرون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم میں شامل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے انہیں کٹ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لانت کریں یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ور نمک مگوایا دونوں کو ملا کر زخم پر ملا اور سورہ کافرون سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کیا تو یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے اس کا نمبر پانچ سو اڑتالیس ہے تو آپ دیکھئے کہ آپ نے سورہ فلق اور ناس کے ساتھ سورہ کافرون کو بھی شامل کیا تو سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ ناس اور سورہ کافرون جنہیں چار اکل بھی کہا جاتا ہے یہ معروف ہیں اور درست بھی ہے کہ دم کے لئے نے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک سورت اپنے اپنے جگہ بڑی ہی جلیلال کا درصورت ہے لہٰذا سورہ فاتحہ کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتہائی قرآن قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رات میں قرآن پاک کا تہائی حصہ پڑے تو صحابہ نے اس کام کو بہت دشوار محسوس کیا اور ارسکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس بات کی طاقت قسمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی یہ اس سورت کی عظمت کی دلیل ہے تو یہ بخاری کی دبائیت ہے اس کا نمبر پانچ ہزار پندرہ ہے اب دیکھئے کہ سورہ کافرون سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ چاروں جو ہیں دم کے لئے استعمال کی جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطانی وسوسوں کا علاج بیان کیا ہے قرار دیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ وقت قریب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کہے گا کہ مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا اللہ کو کس نے پیدا کیا جب لوگ ایسی باتیں کریں تو یہ الفاظ کہنا یہ حدیث جو ہے سلسلہ یا حدیثی صحیحہ کی ہے اس کا نمبر 118 ہے جامعہ صغیر کی ہے 8182 ہے ابو دعوت نے سے روایت کیا 4722 نمبر ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے پناہ کے لئے ہیں تو اسے بھی دم میں خصوصت سے شامل کیا گیا اس کی برکت اہمیت اور شیطانی وسوسوں سے بچانے والی حدیث کے بنا پر جو میں نے ابھی آپ کی خدمت پیش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوض تین یعنی فلق اور ناس کی بہت فضیلت پیان کی پہلے بھی میں نے ابھی ارس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دم کیا کرتے تھے مگر فلق اور ناس کے نزول کے بعد واقعی دم چھوڑ دی اور انہی کے ذریعے دم کیا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عابض سے کہ اے ابن عابض کیا میں تمہیں سب سے افضل صورتوں کم تلق نہ بتاؤں جن کے ساتھ پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں انہوں نے ارس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے تو آپ نے فلق اور ناس سکھائیں یہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے اس کا نوبر گیارہ سو چار ہے نیسائی نے اسے روایت کیا دوسری جلد میں اس کا نمبر تین سو بارہ ہے اسے مصنع احمد میں روایت کیا گیا چوتھی جلد میں اس کا نمبر ایک سو تریپن ہے اسی طرح ہم دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو کی اثر کو زائل کرنے کے لیے مووستین پڑھی گئی چنانچہ ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں کہ جبرائیل مووستین لے کر آپ کے پاس تشریف رہے اور آپ سے کہا کہ فلان جہودی نے آپ پر جادو کیا ہے تو اس سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے دو ہزار سات سو ایک سٹھ نمبر ہے دبرانی کبیر میں سے روایت کیا گیا پانچ پی جلد میں اس کا نمبر دو سو ایک ہے جیسے حاکم نے روایت کیا چوتھی جلد میں اس کا نمبر تین سو ساٹھ ہے اب دیکھئے اس کی بہت ساری روایتیں ہیں مووستین کے بارے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی لیکن یہ ثابت شدہ ہے تو آپ دیکھئے کہ مووستین کو پڑھنا جو ہے یہ خود بھی اپنے لیے جنزدگی سے بچاؤں کا ذریعہ ہے اور اگر کوئی جنزدہ ہو تو اس پر پڑھ کر دم کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہے کہ یہ بہترین پناہ ہے اور اس کے ذریعے بہترین پناہ مانگی گئی تو مووستین بھی رکیہ کا حصہ ہے اور سورہ کافرون ہے سورہ اخلاص ہے تو یہ سبھی جو ہیں یہ حدیث سے اپنی فضیلت کے ذریعے ثابت ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ مووستین میں جو یہ آیت ہے یہ پڑھ ہی جاتی ہے وَإِلَا حُکْمِ اللَّهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَا حُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ تو اسمہ بنت یزید کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اللہ العظم فی حاتین العیتین وَإِلَا حُکْمِ اللَّهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَا حُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ کہ اللہ کا اسم آزم ان دو آیتوں میں ہے یعنی یہ جو آیت ہے وَإِلَا حُکْمِ اللَّهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَا حَوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اور دوسری عَلِفْ لَا مِمَ اللَّهُ لَا إِلَا حُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ تو دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم آزم ان دو آیتوں میں ہے یہ بلکل صحیح حدیث ہے اور اسے گداؤد نے روایت کیا اس کا نمبر 1496 ہے ابن ماجہ میں اسے روایت کیا گیا 3855 نمبر ہے صحیح ترغیب میں آئی اور اس کا نمبر 1642 ہے صحیح جامعہ صغیر میں آئی 980 نمبر ہے درمزی نے روایت کیا 3478 78 نمبر ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ آیت جو ہے فَإِلَا حُمِ اللَّهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَا حِلَّا حِلَّا حُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ یہ بھی بہت اہم قرار پائی اس طرح تو اسے بھی پھر رکیہ میں شامل کیا گیا ہے اسی طرح رکیہ میں آیت القرصی کو شامل کیا گیا اگرچہ سورہ باقرہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کے لئے لہدہ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی پھر بھی میں ارز کرتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آیت القرصی کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم کیا کہ یہ جنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس سے اپنے کپڑے میں کھانے بینے کی چیزیں بھرنا شروع کر دیں تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں محتاج و آیالدار اور سخت خاجج مند ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ اپنے رات کے کیری کا حال سناو میں نے ارس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا وہ بہت سخت خاجج مند ہے آیالدار ہے تو میں نے رحم کھاتے ہوئے سے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس سے تم سے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ دوبارہ ضرور آئے گا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس لئے میں چوکرنا رہا چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے پینے کی چیزیں ڈالنا شروع کر دی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں بہت محتاج اور آیالدار ہوں میں آئندہ نہیں آؤں گا میں نے پھر رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریر اپنے رات کی قیدی کا حال سناؤ میں نے عرض کیلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی سخت خاجت اور اہل و آیال کے ذمہ داری کا ذکر کیا تو میں نے چھوڑ دیا اسے ترس کھا کر آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا تو میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی وہ پھر آیا اور اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی میں نے اسے پکڑ لی اور کہا اب کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا پس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا اور پھر وعدہ خلافی کرتا ہے اس نے کہا ہم مجھے چھوڑ دو میں تو میں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تمہیں نفع دے گا میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں کہنے لگا جب سونے کلی بستر پڑھاؤ تو آیت القرصی پڑھا کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری دات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آسکے گا چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناو میں نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ مجھے نافع دے گا یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں میں نے ارز کی اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے لے کر آخر تک آیت والکرسی پوری پڑھ لیا کرو اسے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تم سے سچی بات کی حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے ابو غرارہ تمہیں یہ معلوم ہے تین راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو میں نے ارز کیا نہیں تو آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا یہ بخاری کی روایت ہے یہ بخاری میں دو جگہ آئی ایک جگہ اس کا نمبر دو ہزار تین سو گیارہ ہیں اور ایک جگہ تین ہزار دو سو پچھتر ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ ایک مستند حدیث ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید فرمائی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دول رہتا ہے خود پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی حفاظت رہے گی لیکن جن زدہ پر پڑھیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا ویسے تو سورہ بقرہ ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کو بھکانے کے کام آتی ہے جیسا کہ میں نے بھی ارز کیا ہے تو سورہ البقرہ کے پڑھنے سے کی دلیل سے ساری آیتوں کی ہی دلیل مل جاتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم رات کو سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھا کرتے تھے لہٰذا اب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سو گیا ارادہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی نماز کو دیکھوں میری خالہ نے آپ کے لیے گدہ بچھا دیا اور آپ اس کے طول میں لیٹ گئے رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھر کرنیم کی آسار دونڈ کی اور پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں تو یہ جو روایت ہے بخالی کی ہے اس کا نمبر چار ہزار پائنسو ستر مسلم نبی سے روایت کی ہے اس کا نمبر سات سو ترین سچ ہے تو اب دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو اٹھتے تھے تو آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھا کرتے تھے تو ان دس آیتوں میں اللہ کی عظمت اور جلال کو بیان کیا گیا ہے تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسے بھی رکیہ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ رکیہ میں کچھ دعائیں شامل ہیں جیسا کہ حضرت جبرائیل کا دم کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دم کیا کرتے تھے بسم اللہ ارقیق من کلی شائن غرقیق من شر کلی نفس او عین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق تو یہ جو دعا ہے بلکل صحیح سنت سے ثابت ہے مسلم نے روایت کیا دو ہزار اکسو چھے آسی نمبر ہے ترمزی نے روایت کیا نو سو بہتر نمبر ہے ابن ماجہ نے روایت کیا تین ہزار پانچ سو تئیس نمبر ہے تو یہ نظر اعباد اور حسد سے بچنے کا دم جبرائیل علیہ وسلم کرتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھایا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر بیمار ہونے والے ساتھی کو بیماری سے شفاق لیے دم کیا کرتے تھے تو اس کے الفاظ یہ ہیں یہ جو دعا ہے مسلم میں آئی دو ہزار ایک سو اکانوے نمبر ہے بخاری میں آئی اس کا نمبر پانچ ہزار سات سو تین تالیس ہے پھر آپ دیکھئے کہ سورہ بکرہ کی افتدائی پانچ آیتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تلاب اب آپ دیکھیں رکیہ میں کچھ آیتیں تو بکرہ کی ہی ہیں جیسے پہلی پانچ آیتیں ہیں پھر سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو وَتَّبِ اُمَا تَتْلُشْ شَيَاتِين یہ پڑھی جاتی ہے پھر سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو ترین سٹھ چو سٹھ ہے وَإِلَا حُكُمِ اللَّهُمْ وَاحِدْ وَالِی جس کا بھی میں نے ارز کیا کہ آپ نے فرمایا اس میں اسم آزم ہے اللہ کا پھر سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چوراسی تا دو سو چھے آسی جو ہے آمد الرسول جسے آپ کہتے ہیں پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ تا انیس اس میں شامل ہے یہ جو ہے اللہ کی عظمت پر مجتمع آیت ہے اس لئے اس میں شامل کیا گیا ہے پھر سورہ آراف کی آیت نمبر چھپن تا چون ہے تو سورہ آراف کی یہ آیت بھی اللہ کی عظمت پر مجتمع ہے یعنی اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا بَاتِ وَالْا عَرْزَةِ تو یہ جو ہے اللہ کی عظمت اور جلال کے بنا پر شامل کی گئی ہے پھر رکیہ میں سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستنہ تا ایک سو بائیس پڑھی جاتی ہے یہ بھی جو ہے جادوگروں کا ایمان لانے کا واقعہ ہے تو اسے اس میں بڑے جلال والی انداز میں بیان کیا گیا ہے تو اس لیے اسے پڑھا جاتا ہے کہ علماء کا ایماننا ہے کہ ایسی آیتیں جن میں جن اور جادو کا ذکر ہے جنوں کو متاثر کرتی ہیں یعنی وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو اس لیے ایسی آیتیں خاص طور پر رکیہ میں شامل کی گئی ہیں پھر سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی تا بیاسی ہے یہ بھی جو ہے سحر کے متعلق ہے اور سورہ تاہا کی آیت ہے یہ بھی سحر کے متعلق ہے اس کا نمبر سکسٹی نائن ہے سورہ مومنین کی آخری چار آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ جو ہے اللہ کی عظمت و شان سے متعلق ہے سورہ سوافت کی پہلی دس آیتیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ یہ بھی شیعتین کے انجام سے متعلق ہے یعنی شیعتین جناتکن کے انجام سے ڈر آیا گیا ہے اسی طرح سورہ آخاف کی آیت نمبر 29 تا 32 اس میں شامل کی گئی ہیں یہ جنوں کے قبول اسلام کے واقعے کا ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تا 36 ہیں جس میں جنوں انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے سورہ حشل کی آیت 21 تا 24 ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اللہ کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اللہ کے ناموں کو بڑے جلال کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا ہے پور جلال صفتیں ہیں ساری اللہ کی تو اس لیے اسے بھی شامل کیا گیا ہے پھر سورہ تل جن کی آیت نمبر 1 تا 9 ہے جس میں جنوں کے قبول اسلام کا واقعہ دوسری دفعہ بیان کیا گیا ہے تو یہ جو سارے ہیں ان میں اوپر یہ جو آیتیں میں نے بھی ذکر کی ہیں جو رکیہ کا حصدہ ہے ان میں سے جن کے دلائل سنت سے ثابت تھے وہ تو میں نے بیان کر دی اب جو باقی ہیں جو ان کے دلائل لازم نہیں ہے کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا جو بعد میں میں نے ابھی آیتیں آپ کو گنوائی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ آیتیں قرآن سے جرائے آوٹ کی گئی ہیں اس بنا پر کہ یہ اللہ کی جلال کو واضح کرتی ہیں قرآن کی عظمت کو واضح کرتی ہیں اور انسان اور جنوں دونوں کو ان کی حدود بتاتی ہیں تو ان کو سننے سے جن جو ہیں وہ اگر تنگ کر رہے ہیں تو یقین ہے کو نصیحت پکڑیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا قرآن ہی شفا ہے جیسا اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ اصرہ میں کہ ہم نے یہ قرآن اتارا جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے وَنُنَزِّلُوا مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ سورہ اصرہ کی آیت نمبر 82 ہے تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن جو ہم نازل کریں یہ مومنوں کے لئے شفا ہے تو یہ صرف دل کے لئے ہی نہیں جسم کے لئے بھی شفا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہم آئیشہ کے پاس تشریف لائے آپ وہ کسی عورت کا علاج کر رہی تھی یا اسے دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا آلی جیہ بھی کتاب اللہ اسے قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو تو یہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں آئی حدیث اس کا نمبر ایک ہزار نو سو اکتیس ہے اپنے حبان نے روایت کیا ایک ہزار چار سو انیس نمبر ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دم قرآن سے کرنا چاہیے اور قرآن کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے دم کرنے کے لئے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ انوان باندھا ہے اس روایت پر جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ بابو رکا بالقرآن قرآن سے دم کرنے کا جواز تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کچھ چیزوں پر وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ جنزدگی کا علاج ہے جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا جیسے سورہ پاتیہ ہے محبت تہن ہے سورہ باقرآ ہے اور کچھ آیتیں جو میں نے ابھی عرض کی جیسے سورہ حشر کی آیتیں ہیں سورہ جن کی آیتیں ہیں سورہ رحمان کی آیتیں میں نے ساتھ نمبر بھی بتا دیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپسیفکلی نے ان کے بارے میں کہا علامہ نے ان کے معنی و مفاہین کو مد نظر رکھتے ہوئے اخذ کر لیا تو دیکھیں اس کی دلیل میں ارز کرتی ہوں پہلی بات تو یہی جو میں نے ارز کی کہ قرآن پورا کا پورا جو بھی حصہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس سے شفاہ ہوگی قرآن اٹسائف شفاہ ہے اور دوسری بات میں ایک حدیث ارز کرتی ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوری جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے تو اب اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو اور کوئی بھی دم درست ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو یہ مسلم کی روایت اس کا نمبر دو سو بیس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بات یہ بتائی کہ دم مجھے سناؤ اور دم اگر شرک سے پاک ہے تو جائز ہے وہ لوگ دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے دین ابراہیم ہی پڑھتے تو دعائیں بنا رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مستلت کر دیا زیادہ اور قرآن سے دم کو باقی رکھا اور قرآن سے دم کرنے کی اجازت بھی دی جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ کے ہی تو اپنے مائشہ سے کہا کہ اسے قرآن سے دم کرو آلی جیہ اب یہ جو تفصیلی جواب ہے یہ آپ کو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس لئے ارز کر دیا تاکہ آپ کو پوری طرح شرح صادر ہو جائے لہٰذا میں اپنے بات پھر دہراتی ہوں کہ رکیہ تین طرح کی چیزوں پر مشتمل ہیں اول وہ آیات وہ آیات قرآن کی اسورتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہدہ الہدہ ہمیں بتا دیں سپیسیفکلی دوسرا وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی اور تیسرا وہ قرآنی آیات جو مفہوم کہتبار سے علامہ نے منتخب کر دی تو تینوں کی دلیل میں نے آپ کے خدمت میں ارز کر دی اب دوسرا جو سوال ہے کہ اجوہ کا استعمال تو دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے صبح کے وقت سات اجوہ کھجورے کھا لیں اس دن اسے نہ زہر نقصان سات سو انہتر اب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان سے پتا چلتا ہے کہ اجوہ جو ہے وہ جادو سے بچانے میں کام آتی ہے بلکہ آپ نے تو ہر خجور کے متعلق کہا صرف اجوہ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص صبح کے وقت مدینہ کی کسی بھی قسم کی ساتھ خجورے کھا لیں تو شام تک اسے کوئی بھی زہر تکلیف نہیں دے گا اور نہ جادو یہ مسلم کی روایت ہے دو ہزار اٹھتر نمبر ہے اس کا اور بخاری نے سے روایت کیا پانچ ہزار چار سو پینٹالیس نمبر ہے ابو دعوت نے روایت کیا تین ہزار آٹھ سو چھاسی نمبر ہے سننے کبرہ میں آئیز کا نمبر چھ ہزار سات سو تیرہ ہے حمیدی نے اسے بیان کیا اس کا نمبر ستر ہے بزار نے اسے بیان کیا گیارہ سو تین کس ہے ابو یالہ نے بیان کیا سات سو سترہ ہے ابو ایوانہ نے بیان کیا پانچ میں جل میں تین سو چھانوے نمبر ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بغیر پانی کے نہاد مو خجور کا استعمال ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا کا ذریعہ ہے تو یہ جو ہے صحیح جامعہ سغیر کی روایت ہے اور یہ اجوہ کے بارے میں ہے لیکن اجوہ خجور کو بغیر پانی کے نہاد مو استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا کا ذریعہ ہے تو جامعہ سغیر میں چار ہزار دو سو باسر نمبر ہے اس کا مصر احمد میں بیان کیا گیا چھٹی جل میں اس کا نمبر ایک سو پانچ ہے الموسوات الحدیثہ میں اس کا نمبر ستائیس ہزار چار سو اننچاس ہے اب دیکھئے دو حدیثیں اجوہ کے بارے میں اور ایک آپ نے کہا مرینہ کی کوئی بھی خجور جو کھائے گا تو وہ جادو اور زہر دونوں کے اثر سے محفوظ رہے گا تو یہ تو پیشبندی کے طور پر ہے لیکن جو چیز پیشبندی کے طور پر کام آتی ہے علاج میں بھی کام آتی ہے لہٰذا علامہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی شخص پر جن ہو یا جادو ہو تو امدہ بات یہ ہے کہ اسے خجور اور خاص طور پر اجوہ کے استعمال کر آیا جائے اس سے اسے افاقہ یقیناً ہوگا اب آیا یہ سوال کیا اود کا استعمال کرنا چاہیے تو دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو جو چیزیں علاج کے لئے استعمال کرتے ہو ان میں سے بہترین دو دوائیں ہیں دو طریقے چیزیں ہیں ہجامہ اور دھونی دینا یہ بخاری کے روایت حسکر نمبر پانچ سو نن نانوے ہے اسے انس بن مالک نے روایت کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ یعنی کپنگ اور دھونی دینے کو خاص طور پر جو ہے علاج قرار دیا فومیگیشن کو تو دھونی میں پھر اود کو آپ نے اہمیت دی لہٰذا آپ دیکھئے کہ امی قیس کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو ٹانسلز کی بیماری کی علاج کے لیے حلق یا ٹانسلز دبا کر تکلیف نہ دیا کرو بھائی کہ انہیں اود کی دھونی دیا کرو یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر چھ سو تیرہ ہے اب دیکھئے ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں جب کسی کو یہ گلھڑ کی ٹانسلز کی بیماری ہوتی تھی تو وہ دباتے تھے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ایسا نہیں کرو انہیں اود کی دھونی دیا کرو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیسویان کرتی ہیں اور یہ بخاری کی چھ سو گیارہ نمبر کی حدیث ہے کہ اپنے مریضوں کو اودہ ہندی کی دھونی دیا کرو اور ان کا علاج اس دھونی سے کرو اسی طرح بخاری کی چھ سو سولہ نمبر کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو اود کی دھونی دیا کرو اودہ ہندی کی پورا لفظ کہا اودہ ہندی کی دھونی دیا کرو کیونکہ یہ سات بیماریوں کا علاج ہے جن میں سے ایک ہے گلے کا خراب ہونا تو جس کا گلہ خراب ہو اسے چاہیے وہ اود کو سونگے اور جس سے ذاتو صدر کی بیماری ہو اس کے موں میں ایک طرف سے اسے ڈالو ٹھیک ہے یہ چھ سو سولہ نمبر کی حدیث ہے ذاتو صدر ہوتا ہے بیماری جس میں دل پر کچھ ورم آ جاتا ہے سویلنگ آ جاتی ہے استیما کی ایک قسم ہے یہ تو عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کبھی خالص اود جلایا کرتے تھے اور کبھی اود اور کافور ملا کر جلاتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھونی جلایا کرتے تھے اور ہمیں حکم دیتے تھے دھونی جلانے کا اور اپنے مریضوں کو دھونی دینے کا تو یہ مسلم کی دیوایت ہے اور اس کا نمبر پائنسو بارہ ہے اب دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کہہ رہے ہیں اود کی دھونی دو اود کی دھونی دو اود کی دھونی دو اور جیسا کہ میں نے بخاری کی حدیث نمبر چھے سو تیرہ بیان کی چھے سو گیارہ اور چھے سو تیرہ دونوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو اود کی دھونی دیا کرو اور چھے سو تیرہ میرشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کو اود کی دھونی دو تو اس سے پھر کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو اود سلگھا کر ان کے قریب رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے تو اسی بنا پر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص جن زدہ ہو یا اس پر جادو ہو تو اسے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے قریب اود بھی جلانا چاہیے ویسے تو کوئی بھی جو ہے وہ خوشبو جلائی جا سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا اود کی دھونی دو اپنے مریضوں کو اود کی دھونی دو تو اود میں یقین نہیں شفاق کے اثرات ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی بنا پر کعبر پر بھی جو اتر لگایا جاتا ہے وہ اود ہے خود مسید ربی میں بھی اود ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خصوصیت تو ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اود کا حکم دیا ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشک بہت پسند تھی اور امبر کی خشو بہت پسند تھی لیکن دھونی دینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسینس یا فومیگیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اود جو ہے اس کی دھونی یقیناً فائدہ مند ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے مریضوں کو دو یہ کہیں نہیں آیا کہ بھی خاص طور پر ان مریضوں کو دو جن جنزت گی ہو ایسا نہیں ہے لیکن مریض کہا تو یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے تو اس تھی فائدہ مند ہے تو علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج میں سے چیزیں نکالیں اور بھی کچھ چیزیں ان سے کلون جی کا استعمال ہے بغیرہ تو یہاں جو تین سوال ہیں میں انہوں ہی تک محدود رہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اپنے مریضوں کو اٹھ کی دھونی دو تو مریض جو جن زدہ ہے وہ بھی تو مریضی ہے اور جن زدہ کے لیے یہ بات ہوتا ہے کہ اسے خوشبو لگا کے رکھنی چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو خوشبو دا رکھنے کا کہا اور آپ بچوں کو بھی خوشبو لگانے کا کہا کرتے تھے کہ بچوں کو خوشبو لگا کے رکھا کرو تو جو ہے خوشبو یہ بزاتے خود پسند دیدہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت تلقین کرتے تھے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خوشبو لگانا جو ہے وہ پاکیز کی کا حصہ ہے اور پاکیز کی جو ہے وہ جنات سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اب اس لئے مریض کو خوشبو تو ضرور لگانی چاہیے رہ گئے یہ کہ اود کے لئے تلقین کیوں کی جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور عربوں میں آج بھی چیز رائچ ہے کہ گھروں میں اود جلایا جاتا ہے روٹین میں ہمارے یہاں نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنے اسلامی طرز زندگی سے بہت دور ہیں وگر عربوں میں آج بھی گھروں میں اود روٹین میں جلایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا نا کہ اپنے مریضوں کو اود کی دھونی دو اور کہا کہ اپنے بچوں کو اود کی دھونی دو تو اسی بنا پر یہ جو حدیث ایمنیرز کی انہیں کی بنا پر علماء یہ پسند کرتے ہیں کہ جو مریض جن زدگی کا بھی شکار ہو یا اس پر جادو ہو تو اس کے اردگد اود کو جلا کر رکھا جائے کیونکہ اود فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے براہ راست ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ واقعاتا فائدہ مند چیز ہے انڈیریکٹلی یہ فائدہ دیتی ہے تو یہ ہو گئے تینوں باتوں کے جواب تین باتیں پوچھی گئی تھی کہ رکیہ کیا کیا ثبوت ہے کہ یہ جن زدگی میں کام آئے گا اور دوسرا اجوہ کا کیا ثبوت ہے اور تیسرا اود کا کیا ثبوت ہے تو میں تینوں باتوں کی وضاحت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ